جہند آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شوبہ ملنگی ایک خوشخوری لے کر آپ سب بھی لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں اور یہ خوشخوری جو ہے وہ تمام سرکاری کرمچاری جو ہیں ان کے لیے ہے جتنے بھی سینڈرل ایمپلائیز ہیں ان کے لیے ایک گوڈ نیوز جو ہے وہ آ رہی ہے کیا پوری خور ہے وہ آپ تک سنجھا کروں گا لیکن ڈبل دماغہ جو ہے اس وار سرکاری کرمچاریوں کے لیے جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ انناؤنس کرنے جا رہی ہے اور بڑی جلد یہ ایک فیصلہ ہے وہ لیا جائے گا جس میں کیندر سرکار کی اگر بات کریں تو قریب قریب اور قریب ایک کروڑ کیندری کرمچاریوں کے لیے یہ خوشخوری ہے سینڈرل ایمپلائیز جتنے بھی ہیں سینڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ان سب کے لیے تمام لوگوں کے لیے خوشخوری ہے تقریباً ایک کروڑ ایمپلائیز جو ہیں ان کو سرکار ڈی اے پلس اپریزل جو ہے وہ بڑھانے جا رہی ہے لگوگ ایک کروڑ ایسے سینڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز رہیں گے جنہیں اس کا لاو جو ہے وہ ملے گا کیا پوری خور ہے وہ بتاتا ہوں اور جتنے بھی سینڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز نے ایک ڈیڈ لائن ٹیک ہی گئی ہے اگر آپ کو یہ فائدہ لینا ہے اگر آپ کو اپریزل لینا جانے کے آپ کو انکریمنٹ جو ہے آپ کی سیلری میں وہ لینا ہے ڈی اے آپ کو لینا ہے تو ایک ایپ جو ہے اسے بنایا گیا ہے اس ایپ پر جا کر آپ کو اپنا سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا آپ کو فارم بغیرہ جو بھی ریکوریمنٹ رہے گی وہ فیل کرنی ہوگی اس کے بعد ہی آپ انڈرول ہو پائیں گے اس اپریزل میں اور اس کے علاوہ جو ڈی اے میں بڑھتری ہوگی وہ آپ کو فائدہ تب ہی ملے گا فیلال میں اس سمیں پریڈ میں ہوں اور لگڈون چل رہا ہے اس سمیں اور خبر پوری بتاتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ دریشے بھی دیکھئے جمبو سیٹی کے سیر بھی کریے آپ گھروں کے اندر ہوں گے کیا پوری خبر ہے وہ بتاتا ہوں اور لمبے سمیں سے اگر بات کریں تو سیلری میں بڑھتری کے لیے جو تھے کرمچاری جو تھے جدو جہد میں لگے ہوئے تھے اور سرکار اب جلد ہی انہیں توفہ دینے جا رہی ہے توفہ ایک بھی نہیں ہے توفہ جو ہے وہ دول ہے جعنی کی دول دماغہ ہے سینٹرل ایمپلائیز کے لیے دراصل کرمچاریوں کے اگر سیلری کی بات کریں تو اس میں جلد ہی جو ڈی اے ہے اور اپریزل ہے جڑ کر آنے والے ہیں اور ایک دول خوشی جو ہے وہ سینٹرل ایمپلائیز کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ جتنے بھی رہیں گے سینٹرل ایمپلائیز کے ان سبھی کو یہ خوشکبری ملنے جا رہی ہے جعنی کی اب سیلری جو ہے سینٹرل ایمپلائی کی وہ بڑھ کر آئے گی اس کے اکاؤنٹ میں کیندری کرمچاریوں کے اگر بات کریں تو لاکھوں کرمچاری جو ہیں انہیں ڈی اے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اپریزل جو ہے جعنی انکریمنٹ جو ہے اس کا بھی توفہ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کی کیندریے کرمچاریوں کے لیے اپریزل ونڈو جو ہے اسے کھول دیا گیا ہے تیس جون تک کرمچاریوں نے کرمچاری جتنے بھی رہیں گے سینٹرل ایمپلائیز جو رہیں گے انہیں اے پریزل ونڈو جو کھولا رہے گا یعنی کی تیس جون تک جتنے بھی سینٹرل ایمپلائیز رہیں گے اس ڈیڈ لائن کے بیتر اپنا سیلف اسیسمنٹ کرتے ہوئے ایک فارم برنا ہے آپ سبھی کو اور برطمان میں یہ اے پریزل ونڈو گروپ فیلال میں آپ کو بتاؤں کی اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تیس جون تک کی گئی ہے تیس جون تک جتنے بھی سینٹرل ایمپلائیز رہیں گے انہیں اپنا سیلف اسیسمنٹ جو فارم ہے اسے فیل کرنا ہوگا اس کے بعد تمام سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہیں انڈرول ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی تاریخ جتنے بھی سینٹرل ایمپلائیز ہیں انہیں اس طریقے سے اپریزل بروانے کا کام کیا جا رہا ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ تیس دسمبر دوزار اکیس تک پورا کر لینا ہے اور تاریخ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جائے گی اور اپریزل کے کام جو ہے وہ سپیرو پورٹل کے تحت کیا جا رہا ہے سپیرو جو پورٹل ہے اس کے تحت جو ہے کرمچاری جتنے بھی رہیں گے ان کا ریجسٹریشن جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اس پورٹل پر کرمچاریوں کو اپنے کام کا بیورہ دیتے ہوئے اپنا اسیسمنٹ برنا ہوگا ایک فارم دیا جائے گا اس فارم کو فیل کرنا ہوگا اس کے علاوہ بیوہ کی اور سے بھی کرمچاری جتنے بھی رہیں گے انہیں اپریزل برنے کے لیے آن لائن فارم دیا گیا ہے جیتنے بھی سینٹرل ایمپلائیز ہیں انہیں اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایک فارم دے گا جو آن لائن فیل کرنا ہوگا جسے 30 جون تک جو ہے وہ برکر انہیں اپنے ریپورٹنگ افیسر جو ہوگا ڈپارٹمنٹ کا اسے سمیٹ کروانا ہوگا اس پرکریہ کو 30 دسمبر 2021 تک جو ہے وہ ختم کر لیا جائے گا جیتنے کی اپریزل جو ہے اسے 30 دسمبر جو ہے یہ ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے تب تک یہ فارم جو ہے وہ فیلنگ کی جائے گی لیکن جو بندو کھولا گیا ہے بندو 30 جون تک کرمچاریوں کے لیے جو ہے بندو کھلا رہے گا تب تک آپ سب ہی نے جو ہے انڈرول کر لینا ہے اس کے بعد آپ راشتہ اپنا فارم جو ہے وہ فیل کرتے رہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی اے جو ہے ڈی اے کو لے کر بھی فینسلہ سرکار جو ہے وہ جلد لینے جا رہی ہے جو کینڈری کرمچاری ہیں انہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے رکے ہوئے مہنگائی بتا جو ہے اس کا بکتان بھی سرکار جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلائی میں ہی یہ خوشکوری مل سکتی ہے جعنی کی جلائی مہینے میں سینٹرل ایمپلائیز جتنے بھی ہیں انہیں ڈی اے جو ہے وہ مل سکتا ہے اور ڈی اے کی تینوں کشتوں کے بھگدان کی امید کی جا رہی ہے کہ جلائی میں انہیں مل سکتی ہے اور برطمان میں کرمچاری جتنے بھی رہیں گے سترہ فیزدی کے در سے انہیں مہنگائی بتا جو ہے وہ ملتا ہے لیکن پچھلے دو سال سے آپ کو بتا ہے کوویڈ چل رہا ہے اور کوویڈ کے دوران روکا گیا تھا بتا انہیں نہیں ملا تھا اب آشاجے لگائی جا رہی ہے کرمچاریوں کو دو سال سے ڈی اے جو تھا وہ نہیں ملا تھا اور اب جنبری دوزار بیس میں کہ اندری کرمچاریوں کا مہنگائی بتا چار فیزدی جو تھا وہ بڑھایا گیا تھا اور لیکن کرونا بائرس کے قارن لاکڈاؤن کے چلتے اس کا بھگدان جو تھا ابھی تک نہیں ملا تھا لوگوں کو اس کے بعد دوسری شمانی کے اگر بات کریں تین فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ہے اور جنبری دوزار اکی میں چار فیزدی کا اضافہ جانی اب توٹل کرمچاری جو ڈی اے پہلے سترہ پرسنٹ تھا اب اٹھائیس فیزدی بڑھ کر جو ہے وہ انہیں ملے گا اور اس کی امید جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے تو تمام سینٹرل ایمپلائیز جتنے بھی ہیں آپ سبی کے لیے ایک بہت خوشکوری ہے اور اب آپ کو ڈبل دماغہ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے ڈبل توفہ سرکار دینے جا رہی ہے اپریجل میں آپ کو انکریمنٹ بڑھ کر ملے گا اور ڈی اے جو ہے سترہ پرسنٹ سے بڑھ کر اٹھائیس پرسنٹ کرنے جا رہی ہے جس کا بگتان جو ہے جولائی جولائی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جولائی تک ہو جائے گا فیلحال تمام وہ لوگ ان سبی کو ہماری طرف سے موارک واد جو بھی سینٹرل ایمپلائیز جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اور ٹرانسپورٹ کا بھی کچھ کرو سنجناب سرکار کے آگے گوہار ہم سب بھی لوگ لگاتے ہیں آپ بھی لگائیں میں اتنا ہی کہوں گا پرائیویٹ ایمپلائیز والوں کے لیے بھی ایپی ایف او نے جو تھا ایک ڈیڈلائن جاری کی تھی جس میں انہیں انڈرول کرنا ہوگا جس میں سرکار پرائیویٹ کمپنی جو ایپ ایف او کے ساتھ شامل ہیں وہ اپنی طرف سے بھی جو ڈالتی تھی انکریمنٹ ڈالتی تھی اور جو ایمپلائیز کے سیلی سے بھی کرتا تھا اسے بھی بڑھایا گیا ہے تو جو ایپ ایف او کے اندر جسٹر کمپنیز ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا اور جگدیش کمار جی وولڈین ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ کرو سر ٹرانسپورٹ کے لیے ابھی ٹرانسپورٹ تو کھول گیا ہے لیکن ٹرانسپورٹرز جو ہیں انکریمنٹ وغیرہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سرکار کا فیصلہ ہوگا ہماری آواز ہم آپ کی آواز جو ہے جنتا کی آواز سرکار تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ہم خاص کر کے ٹرانسپورٹ کمیشنر جو ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں بتا دوں اس وقت کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل ایمپلائیز جتنے بھی ہیں گروپ اے گروپ وی اور گروپ سی ان کو ڈبل توفہ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے جس میں ڈی اے پلس اپریزل جعنی کی ڈی اے پلس انکریمنٹ دونوں بڑھ کر جو ہونکی سیلری میں بڑھتری ہوگی اور جولائی میں کیاس لگایا جا رہے ہیں کہ جو ستنا پرسنٹ ڈی اے جا ان کا اب 28% کر دیا ہے اور جولائی میں اس کا بغدان کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اپریزل ہے اس کی تیس جون تک بینڈو جو ہے اسے کھولا رکھا جائے گا اس میں آپ کانٹرول کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے آفیسر رہیں گے آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے ہائر آفیسر رہیں گے وہ آپ کے فارم بھی دیں گے اسے اپنے آن لائن بھی فیل کرنا ہے اور 31 دسمبر تک ڈیڈلائن ہے 2021 تک آپ کو وہ فارم جو ہے وہ فیل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا بھی فائدہ دینے جائے گی جو کیندر سرکار ہے اور اس وقت تکی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور جتنے بھی کیندری کرمچاری ہیں سرکاری کرمچاری ہیں ان تک یہ میسیز آپ پہنچا دیجئے گا کیونکہ 31 جون تک ڈیڈلائن ہے وہ لوگوں کو یہ انفرمیشن مل جائے کیونکہ اس سمیں وہ لوگ کرونا واریئرز بند کر ڈیوٹیز کر رہے ہیں چاہے ہم بات کریں ریلویز میں جو ایپلائیز ہیں چاہے ہم بات کریں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں گروپ اے گروپ بی گروپ سی کی تمام وہ لوگ اس سمیں کرونا مہماری کے چلتے بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ جان پر رکھ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جان جو ہے وہ جوکھی میں ڈال کر اپنی زندگی کو نوکری جو ہے وہ کر رہے ہیں ان سبھی کے لیے سرکار توفہ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے اور وہ چوک نہ جائیں انہیں کیونکہ ان کے پریوار ان سے دور ہیں اور ان کو یہ سوگا جو ملنے جا رہی ہے اس میں انڈرول ہو جائیں تو اس لیے یہ انفرمیشن آپ نے ان لوگوں تک شیئر کرنی ہے کمنٹ وارکس میں تمام بو لوگ جنہیں امید ہے کہ جو الگ دپارڈمنٹ سے ہیں جو سینٹرل ایمپلائیز نہیں ہیں اور سٹیٹ ایمپلائیز ہیں وہ بھی کمنٹ وارکس میں اپنی رائے رکھیں کس کس دپارڈمنٹ سے آپ لوگ ہیں اور کیا کیا آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو ڈی اے ملا ہے کیا سینٹرل سٹیٹ گورنمنٹ نے آپ کو کچھ آپ کی انکریمنٹ بڑھائی ہے کی نہیں بڑھائی کتنے سالوں سے نہیں بڑھائی ہے آپ کمنٹ وارکس میں اپنے دپارڈمنٹ کے ساتھ اپنی جو آپ کو دکتیں ہیں آپ انہیں رو ہے وہ رکھیے ہم کوشش کریں گے جس بھی دپارڈمنٹ کے ساتھ ہمارا انٹرویو ہو ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی بات ہم اس دپارڈمنٹ کے اس ادھیکاری کے ساتھ جھوڑ کریں گے اوشے کریں گے کیونکہ جنتہ کی آواز ہم پہنچائیں گے آپ لوگ کمنٹ وارکس میں اپنی پریشانیاں رکھتے جائیے کریے میں اس کو نو ڈاؤن کر کے جب جب بھی جس جس بھی دپارڈمنٹ کے پاس میں انٹرویو کرنے جاؤں گا آپ کے سوالات میں ان تک جرور لاؤں گا جرور پوچھوں گا یہ میرا بادہ ہے آپ لوگوں سے آپ کمنٹ وارکس میں اپنے دپارڈمنٹ کے ساتھ وہ تمام مشکلیں آپ بھی رکھتے جائیں آپ کتنے سالوں سے پریشان ہیں کیا کیا دکھتوں کا سامنا ہوا ہے کمنٹ وارکس میں کرتے جائیے اور اپنے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں یہ ویڈیو جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے جتنی ویڈیو شیئر ہوگی اتنے زیادہ انٹرویوز جو ہیں وہ میں کروں گا دپارڈمنٹل کے آفیسرز کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو آخر یہ سوگات سٹیٹ کو ایمپلائیز جو ہیں انہیں کب ملے گی اور جو پرائیویڈ ایمپلائیز ہیں انہیں اس طریقے سے کب انڈول کیا جائے گا تاکہ انہیں بھی لاؤڈون کے چلتے جتنی مسیطوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں بھی جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے کچھ نہ کچھ توفہ جو ہے وہ دے تاکہ وہ بھی اپنے پریوار کا پارن پوشن جو ہے وہ کر سکے حالانکہ باقی لوگوں کے لیے سرکار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو لائی رہی ہے لیکن جتنے پرائیویڈ ایمپلائیز ہیں ہمارے ان کے لیے ایسا کچھ ابھی تک سکیم جو ہے وہ نہیں لائی ہے تو یہی کہنا تھا اور اس وقت تو یہ اپ ڈیٹ دیا ہے اس اپ ڈیٹ کو آپ تمام لوگوں تک شیئر کر دیجئے باقی تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیے باہو ایکسپریس پر مجھے دیتے ڈوگرہ کو دیجے عزازت جہن